بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم حصہ گرامر کے سوال مضمون نویسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیان کرنا کسی موضوع پر تحریر کرنا یا مفہوم واضح کرنا کے طور پر ہوتے ہیں اسطلاحی معنی کچھ اس طرح سے بنے گا کسی موضوع پر مدلل اور عدبی انداز میں اظہار خیال کو مضمون کہتے ہیں مضمون نصر کی وہ سنف ہے جس میں کسی ایک موضوع کے بارے میں جملہ معلومات کو ایک منطقی ترتیب میں جوڑا جاتا ہے اور اس ترتیب کے پیش نظر کسی حتمی اور منطقی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے ان موضوعات کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو سکتا ہے اب ہم مضمون نگاری کے زمن میں انعوین کی درجہ زیل درجہ بندی کرتے ہیں شخصی موضوعات، سائنسی و علمی موضوعات، حالات حاضرہ پر مبنی موضوعات، مذہبی موضوعات اور آخر میں ہے عمومی موضوعات یہ ان موضوعات پر کوئی بھی ٹاپک آپ کو امتحان میں دے سکتے ہیں اور جس کی اوپر آپ کو تفصیل کے ساتھ مضمون کلم بند کرنا ہوگا ان موضوعات کا انعصار کارئین کے حلقے پر ہوتا ہے یعنی کارئین زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی شعبے کے متعلق مضمون میں دلچسپی رکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے مضمون نویسی کے لوازمات کون سے ہوتے ہیں جو سب سے پہلا لوازمات ہمارے سامنے آتے ہیں مشاہدے کی وسط کیا ہوتی ہے ایک مضمون نگار ایک کامیاب اور منطقی طور پر مکمل مضمون کی بنیادی صفت جو ہوتی ہے وہ متعلق کی وسط ہوتی ہے ایک مضمون نگار اس وقت تک کسی موضوع کی تمام جزیات کی نشاندہی نہیں کر سکے گا جب تک وہ اپنے مشاہدے کو زندگی کے ہر شعبے تک وسط نہیں دے دیتا آج کے دور جدید میں انسان اور انسانی تعلقات میں جس قدر پہچیدگی اور وسط آ چکی ہے اس کے لئے یہ بات انتہائی ضروری ہو گئی ہے کہ مضمون نویس زندگی کا وسیع مشاہدہ رکھتا ہو اور زندگی کے ان تمام شعبوں میں اس تعلق کو بھی جاندار جانتا ہو جو اس کے زیر مطالعہ موضوع کا تقاضہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے مطالعہ کی وسط یہ مطالعہ کی وسط کیا ہوتی ہے مشاہدے کی طرح مطالعہ بھی کسی مضمون نویسی کی بنیادی ضرورت ہے مطالعہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بس کتابوں کو ہی پڑتا جائے بلکہ مطالعہ میں مضمون نویس کے ذہن کی وہ سرگرمی بھی آ جاتی ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کے مشاہدات کو جڑنے کا کام کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ اور مطالعہ دونوں بالکل مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان دونوں کا عوض میں گہرہ تعلق بھی ہے اس کے بعد آخر میں ہے اس کے لوازمات میں غور فکر اور تنقیب مضمون لکھنے کے لئے سب سے ضروری چیز موضوع کے بارے میں سوچنا ہے ہم کسی موضوع کے بارے میں معلومات کے پلندے کو مضمون نہیں قرار دے سکتے سب سے اہم اور مشکل کام ان معلومات کو ایسی ترتیب میں جوڑنا ہے جس میں آنے کے بعد وہ بامینی تحریر کا لطف دیں یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب موضوع کے بارے میں تمام معلومات کا انتہائی غور و خوض سے جازہ لیا جائے یہی نہیں بلکہ مضمون کو شکل دینے کے بعد اس پر تنقیدی انداز سے نظر دڑائی جائے تنقیدی نظر دڑانے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ مضمون اپنے موضوع کو این مطابق تمام پہلوں کا احیاطہ کر رہا ہے اس میں فکری سطح پر کوئی جھول تو نہیں رہ گیا اور یہ کہہ کر اس میں کوئی نتیجہ آخذ کیا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امتحانی پرچے میں مضمون لکھنے کے لئے جو چند ایک ہدایات ہیں ان کی اوپر عمل کرنا لازمی عمر ہے کیونکہ اگر ان کی اوپر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے مضمون جتنا مرضی وسیع لکھیں تو آپ کے نمبر بہت ہی کم آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے ان جو ہدایات ہیں ان کو تین چاہ دفعہ پڑھ لینا ہے اور اس کے اوپر سختی سے عمل بھی کرنا ہے طالب علم آپ ایسے موضوع کا انتخاب کرے جس بارے میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات کا زخیرہ موجود ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ ڈی جی خان بورڈ میں جو مضمون آتے ہیں اس کے تین ٹاپک آتے ہیں جس میں سے ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ٹاپک ہے وہ ہی سلیکٹ کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں اسی کو ہی آپ مضمون کی شکل میں ڈھالیں گے طالب علم کسی ایسے موضوع کا انتخاب ہرگز نہ کرے جو طالب علم جو عام فہم نہ ہو اور جس کے بارے میں معلومات ہی آپ کے پاس بہت محدود ہوں اس کے بعد ہے جی سب سے پہلے جس موضوع کا طالب علم نے انتخاب کیا ہے اس مضمون کا مختصر سا خاکہ اپنے ذہن میں تیار کر لے یعنی اگر آپ نے کوئی ایک مضمون سلیکٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ لکھنا ہے مثلا کہ محنت کی عظمت تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اس پورے مضمون کو آپ اپنے ذہن میں ایک دفعہ فٹ کر لیں گے اس کا ایک لفظی خاکہ بنا لیں گے یہ جی چیزیں میں نے لکھنی ہیں اگر ایک دفعہ بنا لیں گے یا ایک علیدہ پیج پہ رف عمل پہ لکھ لیں گے تو اس مضمون کو آپ اچھی طرح سے ہنڈل کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے مضمون کا آغاز ایسے انداز میں کریں کہ اس میں نہ صرف دلچسپی کا انصر موجود ہو بلکہ بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کاری کے لئے دلچسپی کا سمار موجود ہو مطلب یہ کہ روایتی انداز سے ہٹ کر مضمون کا آغاز کرنا مفید ہے تمام مضمون میں آپ کی تحریر اور اسلوب انتہائی صاف سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے رٹے رٹائے لفظوں سے گریز کرنا چاہیے ایسے لفظ بھی بالکل استعمال نہ کریں جو معمول سے ہٹ کر ہوں اس کے علاوہ لفظوں یا فکروں کے تقرار سے بھی پرہیز کیا جائے مضمون لکھتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ مضمون کے تمام پیراگراف ایک ربط میں ہوں اور ان پیراگراف میں مناسبت ہونی چاہیے امتحانی پرچے میں سب سے اہم بات مضمون کی توالت اور وقت کی تقسیم ہے اس سلسلے میں اہم بات یہی ہے کہ آپ کے پاس مضمون لکھنے کے لئے کمز کم پچاس یا ساٹھ منٹ ہونے چاہیے موقع کی مناسبت سے اشار کرونی آیات اہدیس اکوال ضرور درج کریں لیکن یہ تمام درست طور پر استعمال ہونی چاہیے اس کے بعد میں نے یہ محنت کی عظمت مطلب کہ اس طرح سے آپ نے یہ مواما ڈیٹا تیار کرنا ہے میں نے ایک پک بنا کے ادھل لگائی ہے آپ کو یہ سمجھانے کے لئے کہ آپ نے یہ مواما جو ڈیٹا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا تیار کرنا ہے جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جائے گا نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اکی کٹا تب ننگی ہوا محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمت چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹہرے زرہ کچل گئے ہیں مجھ سے آگے ہیں میرے ساتھ چلنے والے یہی ایک بات مجھے گھر میں سفر رکھتی ہے انسان کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے محبت کرو عزیزو محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا بخت جس کو کہتے ہیں آپ کا غلام ہوگا امید ہے اسی طرح آپ تمام ٹاپک کے معامل جو ڈیٹا ہے وہ آپ اچھی طرح تیار کریں گے اور اس سوال کو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا خدا حافظ